موسیقی لنترانی نیوز میں آپ کا سواگت ہے دیکھئے آج کی خاص خبر اہل کشمیر کی اردو زبان اور کتابوں سے محبت کابیل رشک ڈاکٹر شمس اقبال سری نگر میں چنار اردو کتاب میلا اور چنار بک فیسٹیول اقتتام پذیر آئیے جانتے ہیں پوری خبر نئی دلی قومی کانسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر احتمام اس جے آئی سی سی کے آڈیٹوریم میں تقریب تشکر و سپاس کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں مہمانک خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر شاہد اکتر قائم مقام چیئرمن نیشنل کمیشن فور مائنارٹی ایجوکیشنل انسٹیٹوشنز حکومت ہند مہمانی زی وقار کی حیثیت سے جناب شاہد اقبال چودری سیکریٹری ڈپارٹمنٹ آف رورل ڈیولپمنٹ اور مہمان اعزازی کی حیثیت سے جناب یوراج ملک ڈائریکٹر نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا نے شرکت کی کلمہ تشکر وہ سپاس کہتے ہوئے ڈائریکٹر قومی کانسل برائے فاروق اردو زبان ڈاکٹر شمس اقبال نے کہا کہ کشمیر جسے زمین کی جنت کہا جاتا ہے ڈوگری اور کشمیری کے ساتھ اردو سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اس وادی کا اردو زبان وہ عدب سے بہت گہرا رشتہ رہا ہے اردو زبان کو فکری اور لسانی اعتبار سے سروت مند بنانے میں یہاں کے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے قومی کانسل کی اسکیموں سے یہاں کے نوجوان بچے اور بچیاں فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم اس طرح کے کتاب میلوں کا انعقاد آئندہ بھی کریں گے جناب یوراج ملک ڈائریکٹر نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا نے کہا کہ اردو زبان عدبی زبان ہے بھاشا اور سنسکریتی کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے اس کتاب میلے کو کامیاب بنانے میں سب سے زیادہ یہاں کے لوگوں نے کردار ادا کیا ہے یہ ریشیو اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے چنار صرف پتہ نہیں یہ تہذیب ہے سماج کو بدلنے کے لئے کتابوں سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے مہمان زی وقار شاہد اقبال چودری سیکریٹری ڈپارٹمنٹ آف رورل ڈیولپمنٹ جمع کشمیر نے کہا کہ اسکل اور ہنر کی ہر دور میں اہمیت رہی ہے اس لئے نوجوانوں کو سکل اور ہنر سے بھی جوڑنے کی ضرورت ہے میں پہلی بار اتنا کامیاب پروگرام اور کتاب میلہ دیکھ رہا ہوں قومی کانسل برائی فروغ اردو زبان اور ان بی ٹی اس کے لئے مبارک بات کی مستحق ہے مہمانک خصوصی پروفیسر شاہد اکتر قائم مقام چیئرمن نیشنل کمیشن فر مائنورٹی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز حکومت ہند نے کہا کہ کشمیر علم و عدب اور تہذیب کا مرکز رہا ہے آج بھی اپنی زبان اور تہذیب سے جڑنے کی ضرورت ہے بین الاقوامی سطح پر زبان کو فروق دینے میں کشمیر میں چنار اردو کتاب میلہ اور چنار بک فیسٹیول قین اکاد قومی کانسل اور این بی ٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے امید ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی برقرار رہے گا واضح رہے کہ آج چنار اردو کتاب میلہ کا آخری دن تھا اس تقریب میں بیسٹ کلیکشن کا اینام نامک پبلیکیشن کی ڈائریکٹر انجو مامر خان کو اور بیسٹ ڈسپلے کا اینام افزل لون مالک ملت پبلیکیشنز سری نگر کو دیا گیا آج صبح سے ہی لوگوں کا ازدہام دیکھنے کو ملا تقریب تشکر و سپاس کا اقتطام ڈاکٹر نصیب علی اسسٹنٹ پروفیسر جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شکریہ اور نیشنل آنثم پر ہوا پروگرام کی نظامت ڈاکٹر عبدالباری نے کی پروگرام کے خصوصی شرکہ میں پروفیسر زمان آزردہ ڈاکٹر کاسیم خرشد ڈاکٹر سادیکہ نواب سہل پروفیسر ایجاز محمد شیق اور پروفیسر آریفہ بشری وغیرہ کے نام شامل ہے ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لنٹرانی نیوز لائیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے پیل آئیکن کا بٹن تبانا نہ بھولیے اور دیکھتے رہیے لنٹرانی نیوز لائیو